موسیقی 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 میں دوبارہ سے آپ کا سواگت کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل کے اندر جس کے اندر ہم مرتلہ پڑھتے رہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے ایشوز کے بارے میں ہم نے اب تک بات کیا ہے آئی ویف کے بارے میں اوپیو کے بارے میں آئی وی کے بارے میں اور کافی ایشوز کے بارے میں ہم نے آپ سے بات کیا ہے اور آپ کو کچھ انفرمیشن دی ہے آج میں بات کرنا چاہوں گا ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو کے بارے میں جسے ہم کہتے ہیں ایٹی ایٹی stands for embryo transfer جو تقریبا سات آٹھ مہینے کی ہماری محنت ہے جو آپ پہ سات آٹھ مہینے کے سپنے ہیں وہ آج سمپون ہونے جا رہے ہیں آج ہم آپ کا embryo transfer کرنے والے ہیں جسے ہم common language کے اندر ایٹی کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں so IVF کے دو پارٹ ہیں ایک ہے opu that is own pickup and second is embryo transfer embryo transfer can be frozen or fresh fresh ایٹی وہ ہوتا ہے جب ہم opu کے بات pickup کے بات within 3 to 4 days یا 5 days آپ کی embryos کو آپ کی کوک میں ڈال دیتے ہیں پرنتو کسی کارن بش اگر ہم آپ کی embryos کو freeze کرتے ہیں اور آپ کی embryo transfer کچھ مہینے کے بعد دوبارہ سے کرتے ہیں that is called frozen embryo transfer FET ہو چاہا وہ fresh ہو پر embryo transfer ایک بہت ہی important process ہے اور ہمارے پوری محنت اور آپ کے پورے سپنے اس چھوٹے سے procedure کی اوپر depend کرتے ہیں جب بھی آپ کا ایٹ ہونے والا ہوتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو ایک طریق دیتے ہیں آپ کو تقریباً 10 سے 12 دن اور sometimes 15 days you're given some medicine which will build up your endometrium تو آپ کی کرباشیوں کو بڑا کرنے کے لیے کچھ آپ کو دویاں دی جاتی ہیں اور جب وہ ready ہو جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ET lining جبکہ وہ تقریباً 8-9 mm کی ہو جاتی ہے تب آپ کو ہمیں طریق دیتے ہیں اور اس طریق آپ کو hospital میں آنا ہوتا ہے اپنا embryo transfer کرانے کے لیے so after your embryo transfer is being planned آپ کو کیا کیا دھیان رکھنا ہے جب آپ کو hospital میں آنا ہوتا ہے ET کرانے کے لیے تو آپ کے ذہن میں کیا کیا باتیں ہونے چاہیے ہم آپ کو اس سب ان کے بارے میں بتائیں گے اور یہ سوال باہر پر اٹھ کر سامنے آتا ہے آپ جب google اور yahoo پر search کرتے ہیں تو جو آپ کو information ملتی ہے that is very controversial it is very conflicting اور آپ کے دماغ میں جواب تو نہیں ملتے ہیں جبکہ اور سوال کھڑے ہو جاتے ہیں تو آج ہم سلشیت میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو ET کے دن کیا کیا احتیاط دینے ہیں اور کیسے hospital میں آنا ہے اور آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے جب بھی آپ کو ایک ندھاری طریق دیا جائے گا embryo transfer کے لئے تو آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ میرا کس سمیں پر embryo transfer ہوگا that is very important because اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی embryo اس پر effect پڑ سکتا ہے ایک سوال بار بار پوچھا چاہتا ہے کہ جب میں ET کے لئے آتی ہوں تو کیا مجھے کھانا کھانا ہے کی نہیں کھانا کیا مجھے کھالی پیٹ آنا ہے یا مجھے کس طرح کا کھانا کھانا ہے مجھے کس طرح کی دوائیاں کھانے ہیں اور میں کب آؤں تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کا embryo transfer ہونا ہوتا ہے آپ پورا اچھے سے کھالا کھا کر hospital میں آئیں because اس پوری process کے اندر تقریباً دو تین گھنٹے کا سمیں لگ سکتا ہے waiting period بلا کر تو جب بھی hospital میں آئے ایک سمیں آپ کو پوچھنا ہے اپنے ڈاکٹر سے کہ کتنے بجے میرا embryo transfer ہوگا اس سمیں کیوں ضروری ہے because جب بھی ہم embryo transfer کرتے ہیں this is being done full bladder یعنی کہ آپ کو اپنے پشاپ کو hold کرنا ہے آپ کو جب بھی آپ hospital میں آنا ہے تو آپ کو پشاپ لگا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ urine pass کر دیں گے تو آپ کا waiting period embryo transfer کا اور delay ہو جائے گا آپ کا bladder full ہونے کے اندر تقریباً ایک دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اور یہ جو سمیں ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور یہ آپ کی embryos کی اوپر effect ڈال سکتا ہے دوسرا baby hospital میں آئے تو جو بھی آپ کو دوائیاں دی گئے ہیں کھانے کے لئے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ pregestrons یا آپ کو دیے جاتے ہیں یا تو کھانے کے لئے یا ٹکے کے روپ میں یا پھر ہم آپ کو اس کو گولیاں کو دیتے ہیں یونگر اسم میں رکھنے کے لئے سوہ ساری دوائیاں آپ کو صبح لینی ہیں اس کے بعد یہ آپ کو hospital میں آنا ہے hospital میں آنے کے سمیں اور کیا کیا تیاری کرنے ہیں آپ کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ hospital میں آئیں آپ اچھے سے نہائیں take it back properly remove all nail polish lipstick صندور یا بندی اگر آپ استعمال کرتے ہیں ان سب کا آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر ایک strong fragrance ہوتی ہے یہ آپ کو استعمال نہیں کر رہی ہے اس کا کارنن یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ computer transfer ہوگا it is being done in the operation theater اور اگر آپ کے شریر سے کوئی بھی مہک آتی ہے تو اس سے آپ کے بچوں پر effect پڑ سکتا ہے hospital میں آنے کے بعد میں آپ کو ایک ٹیکہ لگایا جائے گا یا کچھ کھانے کو گولی دی جائے گی اس سے آپ تھوڑے relax feel کریں گے آپ کی dress change کی جائے گی اور آپ کو OT کے اندر shift کیا جائے گا یاد رکھیں پوری ٹونالی کے دوران آپ کو اپنا urine pass نہیں کرنا ہے اور آپ کا bladder partially یا full bladder رہنا چاہیے جب آپ OT میں shift ہوں گے تو آپ کو ایک typical گائنی position ہوتی ہے جس میں ہم آپ کا جانچ کرتے ہیں اس میں آپ کو لٹایا جائے گا اور آپ کی جو گھٹنے ہیں ان کو ایک foot risk کے اندر رکھا جائے گا اب آپ کی ملاقات ہوگی ہمارے دو بہت ہی important جو doctors ہوتے ہیں ایک ultrasound کرتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں embryologist یہ دونوں آپ کو آکے ملیں گے اور آپ کے جو بچے بنے ہیں جو آپ کی embryos ہیں ان کے status کے حوارے میں بتائیں گے کتنے بچے ڈالنے ہیں ان کو ایک transfer کرنے ہیں یا دو transfer کرنے ہیں یہ جو آپ کے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھائیں گے اور آپ کو اس چیز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے آپ دھیان رکھیں embryo transfer کرنے سے پہلے کچھ paper work ہوتا ہے کچھ آپ کو form sign کرنے ہوتے ہیں you ensure that you have signed all these forms only then you go in for embryo transfer embryo transfer کے دوران ایک ultrasound probe کے through ہم آپ کے bladder اور uterus پر فوکس کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سے جو gynecologist ہوتے ہیں یا جیسے ہم رہیں گے سو ہم آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک پلاسٹکی نلی میں ڈال کر آپ کے گھرواشے کے اندر ان کو ہم پڑھتے ہیں the whole process is called embryo transfer اس پورے process کو کر رہے ہیں کے اندر we take around one or two minutes اور اسے کرنے کے بعد آپ کو table پر ہی لیٹنا ہے تقریباً 5-10 minute کے لیے اور اس کے بعد آپ اٹھ کے اپنے کپلے change کر سکتے ہیں embryo transfer ہونے کے بعد آپ دوبارہ ملیں گے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ میں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے 18 دن کے اندر آپ کو کیا کیا دوائیاں کھانی ہیں بہت commonly ایک سوال اٹھ کر بار بار سے آتا ہے یہ آپ search کرتے رہتے ہیں yahoo پہ google پہ ہر طرف اس سوال کو بار بار توڑ مرود پہ پوچھا جاتا ہے اور تب بھی آپ کو اس کا جواب نہیں مل پاتا ہے یہ سوال ہے کہ سر میرا embryo transfer ہونے کے بعد کب تک مجھے hospital میں admit رہنا ہے کب تک میرے کو bedress لینا ہے اور میں گھر کب جا پاؤں گی اس پر کتنا گھر چاہتا ہے یہ کچھ چیزیں آپ کو پریشان کرتی رہتی ہیں اس کا بہت ہی ایک simple سا جواب ہے کہ جیسے آپ کا op u ہوا تھا جیسے بھی ڈی 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 ڈ او پی ڈ اور اون پکپ جیسے آپ تندے نکالے گئے تھے ویسے ہی embryo transfer ڈیکیر procedure ہے اس کے اندر آپ کو hospital میں admit نہیں ہونا ہے آپ کو detain نہیں ہونا ہے اس پوری process کے اندر تقریباً ایک یا دو گھنٹے کا سامنے لگتا ہے اور embryo transfer only takes 2-3 minutes after embryo transfer is being done you can get up you can change and you can go and lie down for 15-20 minutes and then you can go home اپنے گھر جا سکتی ہیں کہ کسی طرح کی ہاؤسپیٹل ایڈمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے انتم میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ ایسے سوالوں کے بارے میں which you must ask a doctor before you go home پہلا سوال آپ کو پوچھنا ہے میرا بیٹا ایسی جی کا جانچ کب ہونا ہے آج میرا ایپو ٹرانسفر ہوا ہے تو مجھے کب اپنا جانچ کرنا ہے جانے کے لیے کہ میرے گھر باشا میں بچہ رکا کہنا ہے رکا that is called a بیٹا ایسی جی تیسٹ بیٹا ایسی جی ایک بیٹا ایسی جی ایک بیٹا ایسی جی ایک بیٹا ایسی جی ہوتا ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کی کوٹ میں جو ہم نے بیبیز کو ٹرانسفر کیا ہے وہ امپلانٹ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں so you must ask them the date of بیٹا ایسی جی سیکنڈ سوال جو آپ کو جاننا ہے جو آپ نے ہم سے پوچھنا ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کیا دوائیاں کھانے ہیں سمپلی جس رمیمبر جو دوائیاں ہم نے پہلے دی تھی آپ کو اپیو کے بعد میں جب آپ کے ہم نے انڈے نکالے سے اور جو دوائیاں جب سے جو دوائیاں آپ کھا رہے ہیں سیم میڈیسین سارتو بی کنٹینیو we don't add any more میڈیسین سارتو بی کنٹینیو and then you continue taking them for next 17 or 18 days depending upon what day ریمبرو ٹانسفر has been done کتا سوال جو آپ نے اپنے داکٹر سے کنٹینیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر جانے کے بعد کیا کھانا کھانا ہے کیا کچھ کھانا آپ کو تکلیف دے سکتا ہے کیا کچھ healthy diets ہوتے ہیں which can benefit which can help you to gain pregnancy so just remember that when you go home take healthy diet ہمارے society میں جو common terms چلتی ہیں کہ تھنڈا کھانا کھانا ہے تھنڈا کھانا کا مطلب don't take anything which is very hot جو چیز گرم مت ہو ایک کھانے کو گرم دو طرح کی چیزیں بناتی ہیں یا ہم اس پر مرچی ڈالتے ہیں یا پھر وہ کھانے کو ہم heat کرتے ہیں گیس کی اوپر remember کھانا بہی کھائیں جو آپ کو پسند ہو کھانا کھانے میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی restriction ہم آپ کو نہیں دیتے ہیں we want you to be happy you can eat anything but yes تین طرح کا کھانا ہم آپ کو کھانے سے منہ کرتے ہیں ان کھانوں کے اندر جیسے پپیتا ہے ہرے رنگ کا کچھا پپیتا یہ آپ کو کھانا چاہیے because اسے کھانے سے آپ کے گھر باشے کے اندر contractions create ہوتی ہیں it can bleed and you can have abortions number two don't have anything which is very سار جو چیز کھٹی ہوتی ہے وہ نہیں کھانی ہے جو چیز املی کی بنی ہے جیسے کھٹے انگور ہے آپ کو ان کا سیبن نہیں کرنا چاہیے کھٹے اچار نہیں کھانے چاہیے and one most important thing is not to have anything which contains aginomoto aginomoto چینیز کھانوں میں ڈالا جاتا ہے آپ گھر میں چینیز کھانا بنا سکتے ہیں پر اکر بنائیں تو اس میں آپ aginomoto مد ڈالیں تو تین طرح کے ڈائٹس آپ کو نہیں کھانے ہیں ڈائٹس ہیں very important part یہ ڈائٹس ایک بہت important role play کرتے ہیں ہمارے خوشی کے اندر اور آنے والے success یا failure کے اندر اپنے آپ کو اپنے بیمار محسوس نہیں کرنا ہے have whatever you want to eat but the food should be healthy avoid ordering food from outside باہر سے کھانا مگوا کر مت کھائیں گھر میں آپ جو بھی کھانا بنانا چاہیں چاہے وہ دہی بھلے ہیں چاہے وہ گول گھتے ہیں پر گھر کے بنے ہوئے اور ٹھیک ماترہ میں آپ نے گھر میں اچھے طریقے سے بنائے ہیں آپ کھا سکتے ہیں ایک چیز کھانے میں آپ کو روز ڈالنی ہے اسے ہم ڈیسی کی کہتے ہیں ڈیسی کی ڈالنے سے ایک تو آپ کے فوڈ میں اتاکت آتی ہے دوسرا آپ کو پیٹ ساف رہتا ہے اس میں چکناٹ رہتی ہے اور آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی ہے تیسرا کوئی بھی کھانا which is processed اسے نہیں کھانا چاہیے جیسے اگر آپ کوئی بھی باہر سے کوئی تند فوڈ مگواتے ہیں تند فوڈ جیوس مگواتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کومنلی آپ لوگ باہر سے جیوس کے پیکٹ مگواتے ہیں جیسے کی فوڈ جیوس ہو گئے یا پھر آرڈ فوڈ which is prepared and then packed ایسے کھانے کو باہر سے ہمیں نہیں مگوانا چاہیے گھر میں جو بھی کھانا بنا ہے that is good for us تیسرا جو دوائی آپ کو کھانے کو دی گئی ہیں ان دوائیوں کا ہمیں جو سیون ہیں سمیہ پہ کرنا چاہیے دوائیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا آپ لیکسی ٹی مطل اگر آپ کو ٹھیکے بتائے گئے تو ٹھیک سمیہ پہ آپ کو لگانے ہے اگر آپ کو کوئی گولی دی گئی ہے کھانے کو تو وہ سمیہ پر کھانے ہے and in case you have been given some gels to be kept in the vagina کافی لیڈیز جو ہم پہ ہم ہکتا پیتی ہیں یا پھر ہم some women also smoke some women drink so آپ دیکھنا ہے کہ آپ کو نہیں پھرے گھر کے اندر کوئی smoke مت کریں کوئی ڈرنک مت کریں because یہ سمیہ بہت ہی سنسیٹیف ہوتا ہے اور ان طرح کی چیزوں کے سیون کے ساتھ آپ کے بچے پہ نیگٹیو اثر پڑ سکتا ہے چائے کافی کا سیون کم سے کم کرنا ہے اگر آپ کوئی چائے پی نہیں ہے تو آپ ہلکی چائے پیئے اس میں دون ڈال لیں don't take very hard tea don't take very hard coffee it contains caffeine and it can harm your newborn اگلا سوال which you must ask your doctor گھر جانے کے بعد مجھے کیا کیا اتیار لینے ایک بہت common سوال اٹھ کر آتا ہے کہ سر میرا گھر چوتھے مالے پر ہے یا تیسرے مالے پر ہے سو کیا میں سیڑھی سکتی ہوں دوسرا سوال میرے گھر کے اندر جو ٹول تیسرا سوال آپ جانا چاہتی ہے کہ آپ گھر جانے کے بعد can you continue with your work can you go to your workplace or can you continue working is the next question common جواب ہے کہ embryo transfer ہونے کے بعد آپ اپنا گھر میں روٹین کام ہے آپ کر سکتی ہیں آپ bed dress کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی اپنے کام پہ سکتی ہیں بھائی انشور کہ اگر آپ کھ بھائی پیس ہے گھر سے بہت دور ہے then you should be taking some break but in case you have your own car or you have a driver you must continue with the work کام کرنے سے آپ کو positivity آتی ہے اور پی results are always better انجکشن اور tablets will make you very tired it will make you lethargic and you will feel sleepy so میں بتانا چاہوں گا کہ کم سے کم 10 گھنٹے آپ دن میں آرام کرنا 8 گھنٹے رات کو دن میں 2 گھنٹے آپ 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 دن میں آپ رویل فیور آر کو کو بیماری ہوتی ہے تو ہمیں بکھار آئے گا اور ہمارے بچے پر اس کا negative effect ہوگا. So we have to avoid people who are having any type of illness. ہمیں بیماری سیٹ میں آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اگر آپ باہر گھومنے جاتے ہیں you want to go and watch a movie or you want to go to a mall, you want to go for shopping آپ کے کام کرنا چاہتے ہیں. Be careful and avoid people who are coughing or having fever and look after your own health. This is point number one. دوسرا point اگر کوئی بھی انسان آپ کو مانسک روپ سے پریشان کرتا ہے. It may be a relative. It may be a friend. It may be anybody. آپ کو وہ چیزیں avoid کرنی ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو مانسک تناب دیتی ہے آپ کو وہ چیز نہیں کرنی ہے. اور آپ کو اس سمیں آپ کو complete relax رہنا ہے. Happy رہنا ہے. Quiet رہنا ہے. اگر آپ چاہیں اور اگر آپ کرتے ہے تو you can do some yoga. You can do some small pranayama. You can go for small walks. You can sit down. You can pray to god. Listen to good music. Watch good movies. In fact, سب سے positive رہنے کا طریقہ ہے اپنے آپ کو happy رکھنے کا. اور ایک ایسا سمیں ہے 18-20 تن کا جب آپ پورے شانت رہ سکتے ہیں اور ایک نئی hobby سیکھ سکتے ہیں. آپ کو ایک نیا کوئی نئی commercially سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو busy رکھے گی اور جو آپ کو happy رکھے گی. تو یہ اتھی کچھ باتیں جو آپ کو جاننی ہے جو آپ normally google پہ یا yahoo پہ search کرتے ہیں اپنے friends سے پوچھتے ہیں but still you are confused اور جب تک آپ کو ان سارے سوالوں کا جواب نہیں ملے آپ کو ڈاکٹر کے کلنک سے باہر نہیں آنا ہے اور انت میں سمیں آئے گا 18-20 دن کا. آج کے دن you will carry out a test called beta cg. تو صبح خالی پیٹ آپ کو اپنا sample دینا ہے. یہ blood sample ہوتا ہے اور اس کی report تقریباً 3-4 so you'll find in case your beta cg is more than 50 you can be very very sure that it's a very good news it's a day to celebrate it's a day when all your dreams have been fulfilled it's a day جو آپ نے محنت کری ہے 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 it's become fruitful next day you must go and meet your doctor and you also must continue all your medicines don't stop your medicines next day you must go and meet your doctor who will carry out an ultrasound for you and tell you your present status and then he'll keep calling you for around uh eight to ten weeks every two weeks till the time he sees a heartbeat and then at around 70 days of pregnancy your medicines taper ki jayengi 70 days ke baad mein api chai dawayan chal rahi hai hai jopi tk chal rahe hai you'll be treated as an irregular antenatal case yanaki ek normal pregnancy ki tarah sa apu treat kia jayega so 70 days is a period where you have to look after yourself where we have to look after you and i'm very very sure ki agar ap apne humari baate dehan sa suni hoongi you'll all be very happy and you will all have a very very happy outcome and in case we are unfortunate and the report comes negative we find that your btscg is less don't feel bad it happens as i've said before i've told you that ivf success rate is around 35 to 40 percent is ke baat karan hoot hai hai fail honne ke aur agar apka ivf fail hota hai isma dhukhi nahi hoona hai we should all get down go back to your doctor sit with him and try to find out why the ivf has failed ivf fail ho saktta hai negative ho kar ap ap so my apse bazaarish hai that in case an ivf fails go back to your doctor and ask why i had my ivf failed and i'm very sure we'll definitely find an answer for you aur ane vare samayk ke inder ivf can be done again and this time we'll be lucky thank you so much for being with me maje bach achha laga ap sab 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 baat karke and i'm sure that aapne bhi kuch nai baat hai haach humtay sikhi hongi hum jaldi phir milengay isi nai video ke sath mein aur a speech agar aap humse kabhi baat karna chahen you can always call us or even email us agar aap kisi nai topic ke baare mein janna chahate hai you can always mail us or contact us we'll always be there and we'll be very happy to post that video which will help you get your pregnancy faster thank you very much namaste no 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 you no i you you